اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اقوام متحدہ میں تاریخی خطاب کے بعد وزیراعظم عمران خان آج وطن واپس پہنچے جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے ائرپورٹ پر ایک مختصر خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے دنیا کو ایک بار پھر سے واضح پیغام دیا کہ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہم ہم کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے کشمیریوں کے ساتھ ہزار ایک جہتی کو انہوں نے جہاد بھی قرار دیا وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ میں خطاب اس قدر پورا سر تھا کہ اس خطاب کے بعد کشمیری عوام نے کرفیو توڑ دیا بہت بڑی تعداد میں کشمیری اپنے گھروں سے باہر نکل آئے پاکستانی پرچم اٹھا کر مظاہرے کیے جس کے نتیجے میں شدت پسند بھارتی فوج نے ساتھ مزید آزادی کے امت والوں کو شہید کر دیا اور کرفیو میں مزید سختی کر دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سرین اگر شہر میں تئیس مظاہرے ہوئے جبکہ پورے بھارت میں اس پر صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اور بھارتی وزیر دفاع جو ہیں وہ گیدر بھبکیاں پھر سے انہوں نے شروع کر دی ہیں جبکہ عالمی سطح پر بھی وزیراعظم کی جو پور اثر تقریر تھی اس کے بعد ایک ریاکشن ردی عمل دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کل چائنا اور ملائشو نے عالمی فورم پر پاکستان کے حمایت کی تو ساتھ ہی قائم امریکی سٹیٹ سیکرٹری نے نیوز بریفنگ میں تیس منٹ سے زائد جو ان کے گفتگو تھی یہ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے بات کی نیوز بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچانے میں مدد کرنا چاہتا ہے اور سرط پاردشت گردی کے خاتمے سے متعلق وزیراعظم امران خان کے عظم پر اگر عمل درامت کیا گیا تو یہ پاک بھارت مذاکرات کے لیے تھوز بنیاد ورام کر سکتا ہے وزیراعظم کے خطاب کے جہاں عالمی سطح پر چرچی ابھی بھی ہو رہے ہیں وہیں پر ہمارے ملک کی اپوزیشن جو جماعتیں ہیں اس پر بھی مطمئن نظر نہیں آ رہی ہے اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور وزیراعظم کی تقریر پر مختلف جو پہلو ہیں انہیں نکال کر اس پر کرٹسائز کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کو قومی ایشوز جو ہیں اٹلیس اس پر سیاست کرنے سے کیا باز نہیں رہنا چاہیے اس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں میرے ساتھ سینیٹر ولید اقبال تحریک انصاف کے رہنماں میرے ساتھ ہیں السلام علیکم بہت شکریہ ولید صاحب آپ کا ولید صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیراعظم نے جنرل اسمیلی میں کشمیریوں کا جو مقدمہ تھا بڑی جرت کے ساتھ لڑا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بات کیا اور اسی کا نتیجہ ہے جو کشمیریوں میں ایک اور جوش اور جذبہ جو تھا وہ دیکھنے میں آیا کشمیری بڑی تعداد میں باہر نکلے بھارتیوں نے بربریت اور زیادہ مچا دی اور ظلم تیز کر دیے لیکن یہ اپوزیشن تنقید کیوں کر رہی ہے مختلف پہلوں سے جیسے کارہ صاحب نے آج کہا کہ ایسا کیا کر دیا جو استقبال کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے گزشتہ دور امریکہ کے بعد ہی بھارت نے یہ قدم اٹھایا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بتا دیں جو اتنی تقریر کے چرچے ہو رہے ہیں اس تقبال کر رہے ہیں کیا کرفی اٹھ گیا ہے کیا بھارت کے مظالم بند ہو گئے ہیں کیا پانچ اگرس کے جو اقدام آتے ہیں وہ بھارت نے واپس لے لئے ہیں اپوزیشن تو یہ تنقید کر رہی ہے ولید صاحب دیکھیں جی یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے کیونکہ یہ ایک بینول اقوامی ماملہ ہے اور اس کے لیے جو دو اہم چیزیں ہیں میں محسوس جو کرتا ہوں اور میرے خیال میں واضح طور پر گورنمنٹ کو بھی اس بات کی پوری جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو جھنجوڑنے اور جگانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ایک کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طرح کی بے حصی ابھی تک وہ سامنے آ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیری عوام کو جو کہ مظلوم عوام ہے محصور عوام ہے اور دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں اس وقت موجود ہے کیونکہ اسی لاکھ جو کشمیری ہیں ویلی کے اندر وہ اس کا شکار ہیں ان کو پورا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ دو چیزیں جو ہیں بڑے بڑے موثر طریقے سے پرائیم منسٹر عمران خان نے قوامی متعدہ کی جنرل اسیمبلی کے فلور پہ کہہ دیں استقبال کرنے یا نہ کرنے کے اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا کیا تک ہے دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کی لیڈر جب آتی تھیں اور ان کے جب جو بانی آتے تھے اپنے طوروں کے بعد ان کا بھی استقبال ہوتا تھا یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں وہ یہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ایسا استقبال نہیں ہوتا تھا آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ایسا استقبال نہیں ہوتا تھا ایسا استقبال نہیں ہوتا تھا میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب یہ relevant نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس جانا چاہیے اپنے جو ان کے بانی چیرمن سابق وزیراعظم ذرفقارلی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک ہزار سال کی جنگ ہے thousand years war کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا تو یہ ایک لمبی اننگز ہے اور یس ایک چوکا چھکا لگے تو اس کو celebrate کرنا چاہیے اننگز تو چل رہی ہے کیونکہ یہ شروعات ہیں یس کرفیو نہیں اٹھا میں اعتراف کرتا ہوں یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا میں اعتراف کرتا ہوں لیکن جس طریقے سے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم خوش قسمت ہے کشمیر کی قوم خوش قسمت ہے کہ ان کو ایسا مستقل مزاج پاکستانی پرائم منسٹر ملا ہے جس نے اپنی مستقل مزاجی domestic politics میں اور اپنی جدوجہد میں اندرونی سطح پر تو 22 سال کی struggle سے بلاخر پاکستان کی خدمت کے مقام پر پہنچنے تک جو ہے وہ لگا دی اب کشمیریوں کے کیس کو لڑنے کے لیے انٹرنیشنل سطح پر جس مستقل مزاجی سے اس کو بار 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 دورانے کی ضرورت ہے پچھلے دہائیوں سے جو کشمیر میں ہوتا رہا ہے یا جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے یہ عالمی دنیا کی نظروں سے اوجل کبھی نہیں رہا اور نہ ہی اوجل تھا بڑے اچھے طریقے سے مقدمہ پیش کے لیکن سوال جو اپوزیشن بھی اٹھا رہی ہے یہاں تجزیہ کار بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہے نیکسٹ کیا ہوگا بات یہاں پر اک تو نہیں جائے گی اس تقریر کے بعد مزید ہمیں کرنا کیا ہے جی میں یہ ایک ارز کر دوں میں اس پر ایک منٹ میں آتا ہوں لیکن میں صرف پیپلز پارٹی کے اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ میں محسوس کرتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی بارال چلیں کر دی انہوں نے وہ اپنی سیاسی گین کھیل رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبل تحسین بات ہے جو وہ نے کہا ہے کہ جی تو بالکل تو اپوزیشن کو پلیز آپ گنے مات پیپلز پارٹی کتنی بڑی اپوزیشن ہے پلیز مجھے گنوا دیں کہ پنجاب میں ان کی سیٹیں کتنی ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ لیکن آپ نون لکھ کے کچھ اور لوگ جو ہے نا وہ آج تلال چودری صاحب کو ایک ٹیلی وزن پر میں سن رہی تھی ظاہرہ نون لکھ کا حصہ ہے نا وہ بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کیا ضرورت ہے استقبال کی ایسا کیا کر کے آگے اس لیے نون لکھ کے کچھ لوگ ہیں نہیں وہ بھر میہا شباز شریف صدر ہے ان کی پارٹی کے ان کو چھتر مارنے چاہیے ان کو پنجابی کا محلوف سے استعمال کر رہا ہوں اس لیے وہ بہرحال میں یہ صرف اکنالج کرتا ہوں کہ شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک زبان ہیں کشمیریوں کے سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو انہوں نے اس میں کوئی تمیز نہیں کی اور انہوں نے کہا ہے ہم سب متحد ہیں اور موڈی کو پیغام انہوں نے دیا کہ موڈی کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے جی چٹان like a rock بالکل انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو باقی ہمارے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں what next دیکھیں ایک جو حالی میں اتنے بڑے ظلم کا بین الاقوامی سطح پر نسل کشی کا جینو سائیڈ کا جو ایک مثال ملتی ہے وہ دو ایک دہائیوں پہلے کی ہے اور وہ باسنیا کی ہے اور اس میں تھوڑی سی ہمارے سامنے ہسٹری اور جو ہے ایکزامپل موجود ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جاگنے میں کچھ وقت لگا تھا اور پھر یہ مسئلہ حل ہوا جو بھی تھا لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلکل ایک لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک اوپننگ بیٹسمن نے عزبردست اننگز کھیل لی ہے اور آگے 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 بڑھتے ہوئے اس اننگز کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور میڈل آرڈر کو بھی اس کے ساتھ جو ہے پوری اسی طرح سے بار بار اس کو کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے اور میں ادھر اس بات کو استعمال اس اسطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپوزیشن کے ایک سینیٹر ہیں مشہد حسین صاحب ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ آئیڈیاز کی جنگ بھی ہے اور آئیڈیاز کی جنگ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ دنیا کے اخبار کھول کے دیکھ لیں انگریزی اور دیگر جو ہیں انٹرنیشنل برطانوی امریکی کے عمران خان صاحب کی سپیچ کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور نریندر موڈی کی سترہ منٹ کی سپیٹ جو اس سے تھوڑا دیر پہلے ہوئی تھی اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایک یہ ایک ایک سمجھ لیں ایک اننگز ہے ایک چاکا چکا جو بھی ہے اور آگے اسی طرح سے اس کو ہٹ کرنے کی مسلسل مستقل مزاجی سے کسی کو بار بار ہٹ کرنے کی ضرورت ہے کل قومی اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے اجلاس ہو رہا ہے اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پرائم منٹر صاحب قومی اسمبلی میں آئیں بتائیں آکے سات روزہ دورے کی تفصیلات کیا آپ نے وہاں پر کیا کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور سپیشلی اگلا روڈ میپ کیا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں آکر بتائیں ویسے یہ مطالبہ ان کا کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے ناجائز نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے آنا چاہیے اور پوری قوم کو بھی بتانا چاہیے اسمبلی میں آکر اس پر بات کرنی چاہیے کل پرائم منٹر کو جی مجھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے آپ سے سوال کر رہی ہوں نا کہ مطالبہ تو ان کا ظاہر ہے غلط تو نہیں ہے ہاں جی دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی ہوتی ہے اور پھر پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوتی ہے اور یہ فورن پالیسی ایک ایگزیکٹیو فنکشن ہے آہ ظاہر ہے اگر آہ پارلیمنٹ میں آ کر کے اس کے بارے میں گفتگو ہو اور اس کے اوپر بحث ہو اور آہ پرائم منٹر کو آنا چاہیے نا آ کر بتانا نہ ہو ان کے ان کے جواب نہیں 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 اتنا آسان جواب نہیں ہے اس کا اچھا اگر یہ ایک آئیڈیل آہ سیچویشن ہو تو اس میں تو یہ بات درست ترکہ اجلاس پاتے ہیں اور مشترکہ اجلاس کی جو میرے سامنے مثال ہے جس طرح سے اوپوزیشن نے وہاں پہ توفانے بتمیزی جو تھا وہ مطلب کیا ہوا تھا وہاں پہ اپنا سارا سارا جو صدر کا خطاب تھا اس کے دوران اگر اس طرح کا محول اسیمبلی کے اندر ہوگا تو میں تو نہیں سمجھتا کہ پرائم منٹر کو ہے اس کو بات چیت تو کی جا سکتی ہے نا اس کو بنیاد بنا کر ہر بار یہ تو نہیں کہا جا سکتی ہے جی اگر اوپوزیشن میں سمجھتا ہوں اگر اوپوزیشن جی اوپوزیشن اگر اوپوزیشن اس بات اگر اوپوزیشن یہ مطالبہ ایک طرف کر رہی ہے ایک طرف مطالبہ ہے تو دوسری طرف اگر اہد بھی کریں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم اس کو کنسٹرکٹیو اور مصبت طریقے سے سنیں گے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی برائی ہے کہ پرائم منسٹر وہاں جائیں پرائم منسٹر کی اپنی مرضی ہے ویسے فیصلہ ان کا اپنا ہے میں تو بطور ایک ان کے ایک کارکن کے اور بطور ایک پولٹیکل ہسٹری کو جانتے ہوئے اور پارلیمنٹری ہسٹری کو جانتے ہوئے جو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں میں وہ آپ کو ارز کر رہا ہوں اگر مصبت کنسٹرکٹیو پوزیٹیو محول میں گفتگو ہو سکتی تو ضرور جائیں کہ اوپوزیشن اچھا بھی کرے گی شور شرابہ نہیں ہوگا اس پر وہ بات کرنا چاہتے تو ضرور آپ سمجھتے ہیں ہاں جی کیونکہ یہ پہلے دن سے ہو پرائیمنسٹر نے جس دن پرائیمنسٹر جس دن جی پرائیمنسٹر جس دن لیڈر آف دہ ہاؤس بنے تھے سترہ اگست تھا غالہ میں یا آٹھارہ اگست تھا دوہزار اٹھارہ کا اور پرائیمنسٹر کی سپیچ کے دوران کیا تفانے بتمی یہ تو ابتدائی جب اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے اور بارہا یہ ہی چلتا رہا ہے پی ٹی آئی کیا نہیں کرتی رہی ہے پی ٹی آئی بھی کرتی مسلم لیگ نون کے رانوما رانا تنویر حسین نے جوائن کیا السلام علیکم رانا صاحب یہ اپوزیشن کیوں اتنی زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے وزیراعظم کے استقبال کو تقریر کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ تقریر سے کیا ہو گیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کیا ایک تقریر سے معیشت ٹھیک ہو گئی مہنگائی ختم ہو گئی کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کرفی اٹھ گیا ان کی مشکلات حل ہو گئی کیوں اپوزیشن ایک منٹ کے لیے اگر اپوزیشن صرف یہ سوچے یہ بھلا دیں کہ ہم حکومت میں ہے یہ اپوزیشن میں ہے صرف ایک پاکستانی ہوگا اور سوچیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی وزیراعظم نے اس بار بات کیے کشمیر کے مسئلے کو لے کر ایک جرت سے بات کرنے کے قابل تو تھے ہمارے وزیراعظم اور انہوں نے کی بھی تو اس کو اپریشیٹ تو اٹلیسٹ اپوزیشن کو کرنا چاہیے دنیا کو ایک میسیج دینا چاہیے دیکھیں شادیہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح یہ پی ٹی آئی کا ایک میرے حال ان کی سٹیٹیجی ہے کہ جس دن سے وہ آئے ہیں یا ان کا پاس بھی دیکھیں تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جو پچھلے پانچ سال جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا بھی ایک سال گزرہ ہے اس پر صرف ایک ہی انہوں نے کام کیا ہے کہ اپنے جو بھی ان کی پرفارمنس ہے آپ کے سامنے ہی ہے اس کو اس طرح جاگر کیا جائے اس طرح میڈیا پر کنٹرول کیا ہوا ہے اس طرح پینٹ کیا جائے چاہیے الیکٹرونک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہاں تو سب بچا ہے اور ہم بالکل آگے بڑھ رہے ہیں نہیں اس کا تو پرفارمنس حلوک دیں کشمیر ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے ایک قومی ایشو ہے جس پر سب کو یک جہتی کے ساتھ سب کو کھڑے رہنا ہے اس کو ہم اپنے جو کار کر دے گئے اس حکومت کی وہ جو فلوز ہیں وہ غلطیاں ہیں اسے کوئی انکار نہیں کرتا جن چیزوں پر تنقید ہونی چاہیے میڈیا بھی کرتا اور اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ اس پر تو ایٹلیس آپ لوگ اپریشیئٹ کریں میرا خیال ہے آپ میری بات اگر مکمل ہو جاتے سمجھا جاتی یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ان کی سوچ یا ان کی اپروچ ہے کیا اور یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا چیزوں کو پیش کرتے ہیں اسی طرح جب پچھلی جب امریکہ کا وزٹ ہوا تو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے جس طرح بھی وہاں پہ افغانستان کی باگ کی جو جو انہوں نے چیزیں کی وہ آپ کے سامنے اور پھر کہا کشمیر میں سالسی ہوگی تو کشمیر کی یہ سالسی ہو یہاں پھر انہوں نے اسی طرح استقبال کیا تو بیچ میں ہمیں بڑے بیٹر ایکسپیرنس ہمارا ہوا ہمیں نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے آگے پانچ اگست کو کس طرح موڈی نے یا انڈین گورنمنٹ نے کس طرح 373,38 ریوک کر دیا ریپیل کر دیا اس کو ختم کر دیا اس کو سٹیٹس چینج کر دیا دوسری لفظوں میں انہوں نے قبضہ تو پہلے ہی ہے لیکن اس کو لجٹمائز کر دیا سارا کچھ اپنے حق میں تو ابھی یہ گئے ہیں ٹھیک ہے سپیچ کوئی سپیچ بھی ایسی ہر ایک کا طریقہ ہوتا ہے ہر چاہے بھٹو صاحب ہو یا میاں نواز شریف صاحب ہو اس کے کنٹینٹس میرا حال ہے کبھی بھی کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کشمیر پہ سیچویشن کے مطابق اس پر سیچویشن پہلے اس طرح کی نہیں تھی ابھی کشمیر کا شادیہ سٹیٹس چینج ہو گیا ہے اور ڈریاسٹک چینج ہو گیا ہے انہوں نے جو تری سیونٹی اور ترٹی فائیو اے ڈکال دیا ہے کانسیٹیوشن سے اس کو ختم کر دیا ہے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے جمہو کشمیر کا آپ کے سامنے ہیں ساری بات تو اس میں اس ممحول میں ہی بات کرنی جب نواز شریف صاحب آگے تھے تو کلبوشن نے کیا کے طرفات نہیں کیے تھے کلبوشن پکڑا ہوا تھا دوہزار سولہ کی بات ہے نا انہوں نے تو وہاں پہ کلبوشن کا نام بھی نہیں لیا تھا نہیں نام نام لینا کلبوشن کا جس طرح انجام کو پہنچا وہ آگے سامنے ہیں لیکن وہاں پہ برہان وادی وانی کا ذکر کیا اور جس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا یو این کے پلیٹ فارم سے یو این کے پلیٹ فارم سے اس کو وہاں پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے بات کی کہ یہ ہیرو ہے آزادی کا یہ آپ پتہ نہیں کس طرح بات آپ کا پتہ بھی ہے لیکن مجھے بتانا ضروری ہے آپ کو کہ وہاں پہ انہوں نے برہان وانی کا جس کو یو ایس اور سارے یورپ یا ساری یو این کے پلیٹ فارم سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا برہان وانی کو یا کروایا گیا تھا ہندوستان نے اس کو انہوں نے وہاں آزادی کا ہیرو ڈکلیئر کیا سپیچ کی وہ آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح اطل ملائے جس طرح انڈیا میں شور شراب آ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ باتیں چھوڑے لیکن ہمیں اس سے نہیں اچھی بات ہے انہوں نے بڑی جذباتی تقریبیں کی کرنی چاہیئے کشمیر کو آئیلٹ کیا اور کشمیر کا جو ایشو ہائیلائٹ ہو رہا ہے وہ ایک تو اس کا سٹیٹس چینج ہونے سے ہو رہا ہے اس طرح وہاں پہ جو ہومن رائٹس کی وائلیشن ایکسٹریم پہ پہنچی ہے وجہ سے بھی وہاں دنیا کو پتہ چاہتا ہے ریس ہم نے کیا ہے ریس پاکستان کر رہے دنیا میں آواز پاکستان اٹھا رہا ہے کیا بھارت تو ہمیشہ سے نہیں کشمیری پاکستان بھی کشمیری کیا خوش بیٹھے ہیں پاکستان بھی کار رہے ہیں شاد نہیں میری بات سنیں پاکستان بھی کار رہے ہیں کشمیری خود کار رہے ہیں وہاں پہ جس طرح کی وومنٹ چلی ہے جس طرح انڈیجنس چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے پاکستان نے سیشکوائلہ کیا وہاں تو انٹرنیٹ تک بند تھا انٹرنیٹ سروسز تک بند تھی میڈیا تک تو رسائی نہیں تھی وہاں پر تو اس سلسلے میں اپریشیٹ تو کریں اٹلیس اپنی اپنی جو ان کی اپوزیشن ہے کانگریس کا وہاں پہ رہول گیا وہاں پہ اس کو ائرپورٹ سے آزدہ بھی ملی اور جس طرح اس نے اس کو آئیلائٹ کیا ہے یہ ساری چیزیں وہ اس کے پریس میں بھی ان کی سپریم کورٹ میں وہ گئے یہ آپ خدا کے لیے کوئی چیزوں کو پرسپیکٹیو ان کا برکل ٹھیک ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں ہاں لیکن یہ جو ڈرامہ رچاتے ہیں کہ ائرپورٹ پہ ائرپورٹ بڑا اچھا ہوئے لیکن ائرپورٹ پہ جی آ جائیں اور یہ کہیں کہ بس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی ٹھیک ہے سپیچ کی پہلے بھی انہوں نے پرو ایکٹیو کے طور پہ کام نہیں کیا تھا ابھی انہوں نے سپیچ کی یو این میں اور وہ جو سپیچ ہے وہ تو سات جگہ انہوں نے مختلف جگہ پہ مختلف فورم پہ تنک ٹینک پہ مختلف میڈیا کے ساتھ جو باتیں کی یہ اس کو دراتے رہے چلیں آپ لوگ جو اپوزیشن جو مطالبہ کر رہی ہے کہ مزیراعظم لیکن میری میری بات سن لیں جی میری بات سن لیں نا بات یہ ہے کہ یہاں ابھی ان کو افیکٹیولی ڈیپلو میسیج جو ہے ڈیپلو میسیج جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے ڈیپلومیٹک لیول پہ ایفٹس کرنی چاہیے جو پیچھے ہم نے نہیں دیکھی ان کا فارم منسٹر پہ چالیس وزٹ کی ہیں اس دوران انہوں نے انڈیا کے فارم منسٹر نے مودی نے خود بڑا اس پہ اثرڈ کیا ہے افیکٹیولی کام کیا ہے لیکن ہمارے پرائم منسٹر یا تو یہاں ٹیلی فون پہ کام چلاتے رہے ہیں ہمارا فارم منسٹر ٹویڈ کرتا رہے ہیں ہمیں اسے پہ یہ ہے کہ آپ نکلیں باہر لوگوں کو اور زیادہ باور کر رہے ہیں اور زیادہ افیکٹیولی اس کو آئی لائٹ کریں کیونکہ یہ جو چانس ہے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کار دیا اتنا بڑا کام کار دیا اگر اس کو بھی ہم نے یہاں بیٹھ کے ٹیلی فونوں پہ یا ٹویڈ کے ذریعے کرنے کوشش کی تو شاید یہ موقع آپ لوگوں کو یہ مطالبہ ہیں کہ وزیراعظم کل قومی سمجلی میں آئے اور آخر اپنا جو سات روزہ دورہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز پوری قوم کے ساتھ پارلیمنٹ میں آ کر شیئر کریں لیکن طریقہ ان صاحب کو جو شروع سے ایک اعتراض رہا ہے کہ پرائیمنٹر صاحب اسی لیے شاید پارلیمنٹ میں نہیں آتے کہ اپوزیشن شور شرابہ ایک ہنگامہ شروع کر دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن یہ یقین دیانی کروا دیتی ہے تو وزیراعظم صاحب کو قومی سمجلی میں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لوگ اگر یہاں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تب وہاں پر یہ یقین دیانی بھی کرا دیں شورٹی بھی دے دیں کہ اپوزیشن بیہیف کرے گی پھر آپ لوگ کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا نہیں جب بھی جب بھی بات اس کشمیر ایشو پہ ہوئی ہے جو بہت نیشن ایشو گیا ہے اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا ہنگامہ اور باتوں پہ ہوتا ہے لیکن یہ بات سوچیں کہ پرائیمنٹر آئے تو وہاں پہ یہ کوئی رجمنٹل یہ سمبلی ہے یہ ابھی دیکھیں آپ پارلیمنٹ ہاؤس آف کامن کی کار بھائی دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کس طرح شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے پرائیمنٹر کے ساتھ بگزر سے پہل زیادہ اور کیا امپارٹر ڈاؤن کے لیے یورپین یونین سے جو ان کے لہتگی ہو رہی ہے وہاں سے زیادہ کیا انہوں نے سسپینڈ کی سمبلی سے سب کو کییا وہاں آپ نہیں دیکھتے آ کے آتے تھے اور تقریر کرتے تھے میں سپیکر کو نہیں مانتا جس طرح کی بیہدہ جو گفتگو ہو سکتی تھی کرتے تھے آپ شادیہ آپ نے ابھی میرے حالی یاد بھی کرایا میں سو رہا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے آئیں ان کا یہ ابلیگیٹری ہے کہ اتنا بڑا کام یہ کشمیر کا یو این میں جا کے انہوں نے وہاں پہ سپیچ کیا ہے آ کے کانفیڈنس میں لیں یہ میں سمجھتا ہوں ابلیگیٹری ہے یہ ڈیموکریٹک نامز ہیں اور یہ پارلیم ایک ایس کا کہا کہا کے آگے بتائیں نون لیگ نے کل ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شامل ہونا ہے نہیں ہونا ہے نوازشری صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم بالکل کھڑے ہیں مولانا صاحب کا ہم ساتھ دیں گے مولانا صاحب کے دھرنے میں ہم شریک ہوں گے لیکن ایک طرف آپ لوگوں کا یہ مطالبہ رہا ہے ایک طرف آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ اگر مذہب کا نام استعمال کریں گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے تو وہ تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کے ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس کے لیے وہ بات کریں گے لیکن پھر آپ لوگوں کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ بالکل یہ بات کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کو لے کر وہ جو ہے بلکل ایک ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے کہ جانا یا نہیں جانا پھر غور کرنے والی اس میں کیا بات ہے نہیں ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اللانا صاحب سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ بات نہیں ہے نہ ہم اس کو پولیٹیکل مومنٹ کو مذہب کی یا کور مذہب کے ذریعے کور کریں گے یہ ہمیں تو بڑا انہیں کلیئر کہا ہے لیکن اس کو مزید ابھی ہمارا فیصلہ ہونا ہے اس میں بات ہوگی ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل مومنٹ صرف پولیٹیکل مومنٹ رہے تو اس بات پر تو مطفیقہ فیصل کہ اگر یہ مذہب کے نام پر ہوا تو آپ لوگ شریک نہیں ہوں گے نہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں یہ پیورلی ایک ایسی گورنمنٹ جو انلیچٹی میٹ ہے جو ایک داندلی کی پیداوار ہے ناہل گورنمنٹ ہے جس نے عوام کو مہنگائی کے چکی میں پس دیا ہے اس کے خلاف ہمیں نکلنا چاہیے اور ان کی جو اگر اس کو مزید ٹائم دیا تو جو ایکانومی کا حال ہے تو یہ گورنمنٹ اور مزید پاکستان کا نقصان کرے گی ہمارے ملک کا نقصان ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بائیس کروڑ عوام کی سوچ ہے کہ واقعی یہ ہر آنے اللہ دن ہر شعبے میں تنظلی رہا رہا ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی آپ اس پر فکر نہ کریں لیکن ہمارا ایک بھی تھا کہ اکتوبر کی بجائے نومبر میں کریں یہ مشابرت کے ساتھ چیزیں چار رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ یہ مطالبہ کیوں کر اوبر کی بجائے نومبر میں کریں اس کی کیا وجہ ہے کوئی خاص وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جب بات ہوئی ہم نے کہا آپ نے کب سے یہ تیاری شروع کیا اپنی انہوں نے کہا میں تو ایک سال سے کار رہا ہوں اچھا ہم نے کہا آپ مارے نہ تو آپ نے اپی سی کے لیبل پہ یہ فیصلہ کروایا ریبر کمیٹی میں تو یہ ابھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے اپنی پارٹی کا اپنے نوز کر دیا ہے اب ہمیں اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں تو یقینی طور پہ ہمیں بھی ضرور تمہیں اپنی پارٹی سپیشن ہو تو اس کا امپیکٹ بھی آئے اور بھرپور دنے کے پارٹی سپیشن ہو اگر آپ لوگ نے جانے کا فیصلہ کی تو آپ تیاری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یہ مطلب ہے بڑے بھرپور بلکل تیاری کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور فیصلہ کون شادیہ شادیہ فیصلہ کون طریقے سے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رانہ تنویر حسین سام آئے ساتھ کیا کیا ہے کیا حکومت سڈیوں کے موسم کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ڈینگی اپنی موت آپ مرجہ اور حکومت کے وجی دیکھیں ہم نے تو ڈینگی ختم کر دیا اس پر بات کرتے ہیں چھوڑے سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ملک بھر میں ڈینگی نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے اور اب تک سامنے آنے والے جو آداد و شمار ہیں جو نمبرز ہیں ان کے مطابق ملک بھر میں ڈینگی سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کی تعداد سولہ ہزار سے بڑھ گئی ہے جبکہ اب تک اس وباہ سے انتی سے زائد افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے ہیں آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہو گئی ہے حکومت پنجاب کی جانب سے بیانات تو بہت زیادہ دیے جا رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ دن با دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈینگی کی پیشنز کی نہ ڈینگی سکوارڈ نظر آ رہا ہے نہ ڈینگی سپریے والی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں نہ وہ مشینیں اور بے شمار ڈینگی ورکرز جو ہمیں دوہزار گیارہ میں جب ڈینگی نے کی وابا نے سر اٹھایا تو یہ سب اقدامات کیے گئے تھے ڈینگی سکوارڈ کے کسی دفتر کا کچھ ہتا پتا نہیں ہے ہر روز سکولوں اور کالیجوں میں جو ڈینگی سپریے ہوتا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا نہ گھر گھر جا کر ڈینگی سپریے اور گملوں میں پانی ساف کیا جاتا ہے نہ لوگوں کے لیے کوئی اس کے لیے آویرنس کیمپین چلائی جا رہی ہے اسپتالوں میں ڈریپس ختم ہو رہی ہیں ڈینگی سے بچاؤں کی عدویات مہنگی اور غیر میاری بھی مل رہی ہیں یہ بھی شکایات آ رہی ہیں اس کے خلاف کہا جا رہا ہے اگر یہ کہا جا ہے کہ حکومت خاموش تماشائی بنی رہی ہے تو کیا یہ غلط ہوگا شہروں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن جس رفتار سے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ رفتار حکومت اقدامات میں ہمیں آخر نظر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اس پر کابو پایا جا سکے جبکہ سوالات یہ بھی اٹھایا جا رہے ہیں کہ جب ملک میں پہلے سے ڈینگی سے نمٹنے کے لیے کلائے عمل موجود تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا مائرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرس کے مہینے سے لے کر دسمبر تک ڈینگی کے مچھر کے افضائی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے لیکن جب موسم بہت زیادہ سرد ہو جاتا ہے تو ڈینگی خود با خود ختم ہو جاتا ہے حکومتی کے جو یہ اقدامات ہے اتنے سوس کیوں ہیں کیوں اس کو کہا جائے نہلی ہے غفلت ہے میں بات کروں گی میرے ساتھ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہم موجود ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ نے انٹرو میں ساری ڈیٹیل سن لی کیا نمبرز ہیں پنجاب میں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے پچھلے صرف 24 گھنٹوں میں 196 نئے کیسز آئے ہیں صرف مقصد کرنا ہمارا تنقید نہیں ہے ہمارا کام یہ کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کتا ہی ہے غفلت ہے پلاننگ نہیں تھی کیوں یہ تعداد دن بہ دن ڈاکٹر صاحب آپ بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ شازیہ یہ ویسے بھی سپائک کیئر تھا اور اس پر تبہ ڈینگی کے مریض زیادہ ہوں گے اسی کی وجہ سے جینوری آن ورڈز ہم ہر مہینے کیابنٹ کمیٹی کی میٹنگ کرتے تھے اور اپنے جتنا جو ہمارا پروٹوکال ایک سیٹ اپ ہوا ہوا ہے جو کہ ڈیاگ نے سیٹ اپ کیا تھا اس پروٹوکال کو فالو کرنے کے کہا جاتا تھا اور جہاں تک پریونٹیو کا کام ہے وہ سارا ڈیپٹی کمیشنر کے آفیس کے نیچے ان کے ساتھ سارے لائن ڈپارٹمنٹس مل کے یہ کام کرتے تھے باقی جگہوں پہ کام ہوتا رہا اور ہمیشہ پڑا یہ جون کے مہینے کے اندر کہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں راولپنڈی سے خاص طور پر پورٹووارٹ ڈاؤن سے وہ شاید اوثنٹک نہیں ہیں تھرڈ پارٹی ایویویشن کی گئی اور پتا چلا کہ یہ ریزلٹس جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اور غلط قسم کے ریزلٹس دیے گئے اور وہیں سے بابا جو ہے وہ ایکچولی شروع ہوئی یعنی جو کتاہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک خاص علاقے کے اندر غلط ریپورٹ جو تھی یا فائٹ ڈپ ریپورٹ جو تھی وہ دی گئی گورنمنٹ کو اس کے خلاف تو خیر ایکشن ہوا لیکن جب تک بابا جو تھی وہ وہاں سے جو آپ کے پاس میکسیمم نمبر او پیٹرنس اس وقت بھی آ رہے ہیں وہ پوٹھوار ٹاؤن اور راول ٹاؤن سے آ رہے ہیں اس وقت ٹوٹل نمبر او پیٹرنس جو ہمارے پاس ہیں وہ تین ہزار پانسو 3554 پیٹرنس اگر ہم 2015 کا فگر لے تو ساولپنڈی کے اندر 4000 پیشنٹس آئے تھے جب سپائک ہوتی ہے کیونکہ جس سال زیادہ بارش ہوتی ہے پانی اکٹھا ہوتا ہے لاروہ بنتا ہے وہ پلتا ہے پناپتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مچھر بنتا ہے تو ہر طریقے سے ان کو ایریاس کو بھی ڈرائی کرنے تو that is why this was expected to be a سپائک اور precautionary میجرز لیے جا رہے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اویرنس کیمپین بھی سپیشلی شروع کرنی چاہیے آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ زیادہ بہتر طور پر ان چیزوں کو بڑا اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں پلان کر سکتے ہیں سپیشلی ان پیرنٹس کے لیے جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ ماں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو بتایا جائے کیمپینز چلائی جائے گھر ٹیمز بھیجی جائیں کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو سپیشلی جن کے بچے سکول جاتے ہیں ایسی کیا حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے جو وہ اپنا سکتی ہیں اپنی فیملی کے لیے جس کو جو ہے نا وہ اپنا کر اس خطرے کو کم کر سکتی ہیں آپ تو زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو کور اپ کر سکتی ہیں تو یہ کرنا چاہیے دیکھیں شازی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤ ہماری ایک بہت بڑی کیمپین سوشل میڈیا پہ جو احتیاطی تدابیریں بتاتی ہیں کوئی تقریبا اس علاقے کی اندر صرف پانچ لاکھ سے زیادہ ہم نے روبو کالز لوگوں کو کی سمجھانے کے لیے سپیشلی جو ہمارا افیکٹڈ ایریا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں چھوٹی سی وہ فلم سی بنا کے اور اس کی اوپر ووٹس ایپ بھی لوگوں کے کی کہ لوگوں کو پتہ جن کے پاس انڈروائیڈ ٹیلی فون ہے اس کے علاوہ ہماری ٹی میں باقاعدہ علاقے علاقے گئی ہیں آپ بلکل صحیح فرماتی ہیں کہ شعور شعور کے لیے تو ہم ہر کالج کے اندر ہر سکول کے اندر آلریڈی میسیجز دے کے سیمناس کروا کے یہ سب کام کر رہے تھے میں ابھی آپ کو بتا دی جنرم ایک چیز مجھے ایک سوال کا جواب دیتی جو ائر کولر ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے گھروں میں ائر کولر یہ بھی ایک کیا بہت بڑی وجہ ہے ڈینگی کا جو مچھر جہاں افزائش ہوتی زائرہ وہ پانی بلکل ہوتا ہے اس کولر میں تو اس پر پابندی لگنی چاہیے یا لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس موسم میں اس کو استعمال نہ کریں آپ نے سمجھ دی بہت بڑی وجہ ہے یہ دیکھیں میرا خیال ہے امپورٹن یہ چیز ہے کہ ویسے بھی کولر کا استعمال جب آپ کا موسم بدلتا ہے اور برسات کا موسم آتا ہے اس کے اندر تو ویسے بھی کولر کا استعمال جو ہے وہ بیکار ہی ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کتنی ہمیڈیٹی کے اندر کولر استعمال بھی نہیں ہوتا اور اس مہینے کے اندر بلکل یہ دو تین مہینے جو خاص طور پر ڈینگی میں جن میں سپائی کان کا ہوتا ہے جیسے جولائی اگز ستمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر ان کے اندر پانی سے گریز کرنا چاہیے ویسے بھی کمپیریٹیو لی جب اتنی ہمیڈیٹی باہر ہو تو سکولر کا فائدہ کوئی ہوتا نہیں ہے یہ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ دیکھیں اپنے جو خود انسان اس چیز کے بارے میں لوگوں میں جو شعور پیدا ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو بھی بتائیں اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سہر کے وقت اور یہ مغرب کے وقت جب اس مچھر کی میکسیمم ایکٹیویٹی ہے کوشش کریں کہ بچے گھر کے اندر ہی رہیں آپ کو پتہ ہے مچھر کی ریپیلنٹ کے لیے بتیرے بہت ساری ایسے لوازمات ہوتے ہیں جیسے میٹس وغیرہ ہیں کہ آپ کم سے کم مچھر گھر کے اندر نہ آئے اور اب بلکہ زیادہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ آہستہ آہستہ جب موسم بہار ٹھنڈا ہوگا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مچھر جو ہے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گا اچھے ایک اور بتائیے کہ یہ درست ہے نا کہ راولپینڈی کے جو سرکاری ہاؤسپٹلز ہیں مارکٹ میں دیکسٹران فورٹی ڈریپس جو ہے یہ آویلیبل نہیں ہیں اور اس کے لیے راولپینڈی مائیڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر انہوں نے کمیشنر کو خط بھی لکھا ہے اس کے فقدان کے لیے اور ڈیمانڈ کی ہے نہیں میں آپ کو دیکسٹران صرف ان مریضوں کو دیکسٹران کی ضرورت ہوتی ہے جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں ہوتے ہیں جن کو خدا نہ خاصتہ ہمریجک پرابلم جو ہے شروع ہو جائے اور ڈینگی شاک میں جائے دیکسٹران اگر وائرل انفیکشن کے لیے آپ صرف سپورٹیو تیرپی دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں بخار کے اندر یہ چیز کلیر ہونی چاہیے آپ پس تین قسم کے کیسز ہیں ایک وہ ہیں جو سسپیکٹڈ ہے ایک وہ جو ہیں جن کے بارے میں پروبابل ہے کیونکہ ان کا سی بی سی کاؤنٹ وہ کم آیا ایک تھے جن کو بخار تھا سی بی سی کرائی وہ پروبابل ہے اور جب تک وہ کنفرم نہ ہو ان ایس وان کی اوپر ہم ان کو کنفرم کیسز نہیں کہتے اور وہ کنفرم کیسز میں بھی الحمدللہ تقریباً نائنٹی ایٹ پرسن لوگ ریکاور کر لیتے ہیں اچھا ایک آخری سوال کا جواب دے دے آخری سوال جواب دے دے اٹھاروین درمیم کے بعد تو ظاہر ہے یہ صوبوں پر ہی اختیار ہے سہد کے معاملات ایڈوکیشن کے معاملات لیکن جس طریقے سے یہ وباب بڑھ رہی ہے پھیل رہی ہے سہد میں بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں پنجاب میں تو بہت زیادہ ہیں تو وفاق کی جانب سے کوئی ڈائریکشن آئی ہیں کوئی ہدایات ملی ہیں کیونکہ جو مشیر سہت ہیں ڈاکٹر زفر مرزا انہوں نے کہا انتظامات تو کیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ محکمہ سہت کو ہوش اس وقت آیا جب صورتیال بہت زیادہ بگڑ گئی تھی تو ظاہر ہے اس کا مطلب وہ بھی اس کو بڑا سنجیدہ لے رہے ہیں سیریس لے رہے ہیں تو کوئی ڈائریکشن ملی ہے پیڈرل سے میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے وہ اپنے سات ہزار مریضوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے ان کے پاس بھی تقریباً اتنے ہی مریض ہیں اور آج پرسوں ہماری ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی جس کہہ رہا ہم نے ایک جوائنٹ سٹرٹیجی بنائی ہے جس کے اندر جو ان کی ضرورت ہیں وہ ہم جیسے ہیومن ریسورس کے ہم ان کو دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی یہ جو مشینز آئی ہیں جن کی ثروز پہ بہتر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھی علاقے میں کریں گے ایک کمپلیٹ کمبائنڈ جوائنٹ سٹرٹیجی چل رہی ہے اور میرے حال ہے اس بات سے آپ کو بالکل غلط ایمین نہیں ہونی چاہیے کہ میری اور ڈاکٹر زفر کی تقریباً ہر روز صبح اور شام دو وقت بات ہوتی ہے وی شیئر آر نوٹس اور ہم اپنی سٹرٹیجی جو ہے ویر کرتے ہیں اس وجہ سے یہ جو بات کہی جاری ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو خوش نوائے صرف پنجاب کی وزیر سہت کے ساتھ ہی نوٹس شیئر ہوتے ہیں جو باقی صوبوں کے ساتھ بھی یہ نوٹس شیئر ہوتے ہیں جی بالکل ایکزیکلی زفر صاحب نوٹ اٹھال ڈاکٹر زفر اسن کانٹیکٹ ویت آل دی پروونسز ان کا فرض ہے کہ وہ کانٹیکٹ پہ رہے اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس پہ کوئی پوائنٹ سکورنگ تو ہو نہیں رہی نہ ہم نے کوئی سیاست اس پہ کھیل نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسری کی مدد کر کے اور پرابلم جو ہے یہ ختم کریں بلکہ ہمارا جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک نئی کمپریہنسیف سٹرٹیجی بنانی چاہیے جو ہم اگلے سال اکارڈنگ تو نیو میٹیشنز اور جو نئی ٹرینڈ آرہی ہیں اس کو دیکھتی ہوئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشن صاحب ہمارے ساتھ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے کہ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم کی انتظامیہ کی جو غفلت ہے پاکستان کے لئے آلومی سطح پر یہ کتنی بڑی سبکی ہے واپس آتا ہے چھوٹے سا وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کشامدیت کہتے ہیں ناظرین ملک میں آلومی کرکٹ کی بہالی میں کبھی آلومی لابنگ رکاوٹ بن جاتی ہے تو کبھی ملک میں پہلی بدمنی اور اگر کرکٹ بورڈ ان معاملات سے نبت بھی لے تو بھی موسم آڈے آ جاتا ہے ستائیس ستمبر کو دس سال کے بعد کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں سری لنکا اور پاکستان کا پہلا ونڈے میچ ہونا تھا لیکن موسم کی جلتھل بہت زیادہ بارش اور سٹیڈیم میں انتظامیاں کی جانب سے کیے گئے ریئر میاری انتظامات کی وجہ سے سیریز کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے ونڈے منسوغ ہو گیا جبکہ دوسرا ونڈے میچ جو آج ہونا تھا اسی آؤٹ فیل کے لیے کہ گیلے ہونے کی وجہ سے کل اس کو شیڈیول کیا گیا ہے سری لنکان بوڈ اور برادکاسٹرز نے تو اس صورتحال پر کامپرومایز کر لیا لیکن یہ عالمی سطح پر پاکستان کی کرکیٹ کی بہالی کی ساکھ کے لیے کیا یہ نقصان دے نہیں ہے بارش کے سبب اس سٹیڈیم کی آؤٹ فیلڈ میں پانی کھڑا ہو گیا جبکہ سٹیڈیم کے ہاتھے میں بھی ہر جگہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے پھر چھت سے پانی ٹپکنے لگا مناسب جو سیوریج سسٹم تھا وہ نہیں تھا جس کے وجہ سے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں پانی جمع ہو گیا جسے نکالنے میں پھر شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا سٹیڈیم میں پانی نکالنے کے لیے مشنیری کا بھی کہا جا رہا کہ مناسب ارینجمنٹ نہیں تھا جہاں دنیا کے تمام بڑے انٹرنیشنل گراؤنڈ سے پانی نکالنے کے لیے آلہ میار کی مشنیری موجود ہے وہاں بارش ہوتی ہے دو گھنٹے کے بعد ہم دیکھتے ہیں میچ پھر سے شروع ہو جاتا ہے وہی نیشنل سٹیڈیم کا جو عملہ ہے یہ وائپر سے پانی نکالتا وہ نظر آیا سٹیڈیم کی تزینو آرائش گزشتہ کچھ سالوں کے دوران اربو روپیز پر خرچ کیے گئے لیکن چند گھنٹوں کی بارش کے بعد سٹیڈیم اور میڈیا باکس کی تپکتی چھتوں نے سٹیڈیم انتظامیاں اور پھر بورڈ کی جانب سے جو کیے گئے اگدام آر تھے ان کی کلی کھول کر رکھ دی اس سپر میں بات کرنے جا رہی ہوں سابق تیس کرکٹر موسین حسن خان نے ہمیں جوائن کیا سلام علیکم موسین بہت بہت شکریہ موسین آپ جانتے ہیں مارک 2009 میں جب لاہور میں شرلنکن ٹیم پر حملہ ہوا پاکستان کے لئے انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے اس کے بعد تمام جو انٹرنیشنل سیریز تھیں وہ پاکستان کو باہر کھیلنا پڑی اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں 2015 میں زمبابوے کی ٹیم آتی ہے پھر بڑی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹیم یہاں پر آکر کھیل سکتی ہیں لیکن اب جو سرلنکا کی ٹیم آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے اچھا ایک قدم ہے زائرہ ایک ٹرسٹ تو بہال ہوا ہے لیکن جو ایک کٹیگری کے جو کرکٹرز ہیں محسین انکان آنا کیا میسج ہے یہ تو اچھا ہوا جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ شروع ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ہمیں ان پر ایک اعتماد ان کو بہال کرنے کی کوشش کرنے چاہیے مزید آفٹ کرنے چاہیے تھی جو نہیں کر پائے سب سے پہلے والیکم السلام اور آپ کو اور آپ کے سائے ناظرین کو میری طرف سے السلام والیکم شازیہ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں اور آئی ایک انٹرڈکشن میں آپ نے بڑی چی بات کہی کہ کبھی یہ چیز آڑے آ جاتی کبھی یہ چیز آڑے آ جاتی پولٹ پولٹکس بھی کبھی آڑے آ جاتی کہ باہر کے کچھ طاقتیں ہیں جن کی کوشش تھی کہ یہ ٹور پوسیبل نہ ہو آپ یقین کیجئے اس میں میں اللہ کا سب سے پہلے شکر عدا کرتا ہوں اس کے بعد اپنے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو بڑا سر آتا ہوں کہ انہوں نے پوری ایفرٹ کر کے یہ کہ ہم سیکیورٹی گیارنٹی دے کے ہر چیز کر کے اور پھر الحمدللہ میں یہ چیز فخر سے کہہ سکتا ہوں پاکستانی شازی ہے کہ جب بھی ہماری افعاج ہماری رینجرز ہماری سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی دیتے ہیں تو کمال کی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے حالانکہ یہی بچارے سری لنکنز تھے جن کو بہت بہت بڑے مصحاب سے گزرنا پڑے اللہ کا کبھی وہ وقت وقت دکھائے لیکن یہاں ان کی ریزیویشنز تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نیشنل ٹیم کو بھیجا تو اس میں سیکس ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی اور میں آن بہاف آف پاکستان ایسا پاکستانی اور پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا کہ سری لنکہ نے اپنی ٹیم بھیجی نو ڈاوٹ ان کی فول سٹینج پہ نہیں ہے لیکن ٹیم ان کی آئی ہے اس کے بلے میں زائرہ سٹرانگ ہے لیکن اپنیٹ کو زائرہ ویک لینا بھی نہیں چاہیے ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں ہاں نہیں اور بس ایک بات ختم کرلوں کہ ایون بھار کی کچھ طاقتوں کی کوشش تھی کہ یہ سیریز نہ ہو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی محنت سے اور سری لنکہ بورٹ کی کوپریشن کے ساتھ یہ سیریز ہو رہی ہے پاکستان ٹرکٹ ڈیفنیٹلی ٹیم کافی مضبوط ہے کمپریٹ ٹو سری لنکہ اس لیے کے لڑکے تھوڑے ایکسپیڈنس بھی کھیلتے بھی آ رہے ہیں ہمارے بھی کافی پلیئرز اس میں کچھ نہیں کھیل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم تو انٹوٹالیٹی دیکھا جائے تو اس وقت جو شازیہ مین مقصد ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹیم آئے اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں ایسا پاکستانی ٹرکٹر تو میں چاہوں گا کہ جو بھی ٹیم آئے فول سٹینٹ پہ آئے لیکن ایس وقت ایک شروعات ہوئی ہے کہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل اور سری لنکہ کوئی چھوٹا ٹرکٹنگ نیشن نہیں ہے نو ڈاوٹ ابھی ان کی ایک دو سال سے پرفارمنس اچھی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے پر لیکن سری لنکہ is one of the top ٹرکٹنگ نیشن تو ان کا آنا یہاں پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی کامیابی ہے سب سے پہلے اللہ کا فضل اور اس کے بعد سری لنکہ ٹرکٹ بورٹ کا کوپریشن ای تینگ اس کو بہت اپریشیٹ کرنی چاہیے محسن آپ کو بھی پتہ ہے جب بھی ٹیم کی سیلیکشن ہوتی ہے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں بڑے زیادہ ایتر ازاد بھی اٹھائے جاتے ہیں میرٹ پر ایتر ازاد اٹھائے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ جو ٹیم کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ درست ہے دیکھیں میں نے ٹیم تو اونس اتنا میں نے گوھر نہیں کیا ایسا کہ میرا بھی کرکٹ بورٹ سے انوالمنٹ نہیں ہے لیکن ایسا پاکستانی کرکٹر میں انوال رہتا ہوں اپنے ہر مسئلے میں اپنے پولیٹکس میں بھی رہتا ہوں جس طرح کرکٹ میں رہتا ہوں کہ ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں کس طرح کی چل رہے ہیں بارش کی آپ نے بات کی تھی بارش نے آپ نیشل سیڈیم کی بات کر رہے ہیں پوری کراچی کو ڈبو کے رکھ دیا ہے تو یہ تو ہمارے اندزامات ہیں لیکن سیلیکشن کے پوائنٹ ایویو سے شازیہ یہ کہوں گا کہ آئی ہوپ دیکھئے امران خان ووز ون وز ون ور بیس ٹرکٹر آف دو ورلڈ اور بڑا میرٹ پہ ہمیشہ امران خان ہمیشہ بات کرتے ہیں آج وہ ہمارے ماشاءاللہ پرائم مینسٹر ہیں پیٹرین چیف ہیں پی سی بی کے احسان مانی چیئرمن ہیں جو کہ بہت ہی دگنیفائیڈ اور آنڈربل پرسنالیٹی ہیں تو آئی تک میں پوری امید کرتا ہوں اپنے اس ٹرکٹ بورٹ سے کہ جو پیچھلے ہمیں خامیاں ہوئی ہیں چاہے وہ سیلیکشن میٹر ہو یا اپوائنٹمنٹ کی باتیں ہو وہ صحیح ہوں بکوز یہ بہت ضروری ہے پاکستان ٹرکٹ کے لیے اس لیے کہ ہم نے پھر سے کھڑا ہونا ہے واپس اس لیے کہ ینگ ایک ٹیم ینگز تو نہیں کہوں گا لیکن کمپیر ٹو سینئر پلیئرز تقریباً کافی چلے گئے تو پورا ایک ینگ لوڈ ٹرکٹرز کو بھلانا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس میں پاکستان کا ظاہر ہے جو اعتماد بہال ہوگا پاکستان کا نام روشن ہوگا اچھا ہوگا اور ایک میسیج جائے گا کہ پاکستان میں امن ہے لیکن انٹرنیشنل جو ایک میار ہے سٹیڈیمز کا وہ ہم ایڈاپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں آج بھی وائپر سے پانی ساف ہو رہا ہے چھتے ٹپک رہی ہیں باہر کے سٹیڈیمز میں آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے دو گھنٹوں کے بعد دیکھتے ہیں ایسے سب کچھ کلین ہو جاتا ہے اور میچ پھر سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ سٹینڈرز بھی تو لانے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک کا آپ نے لیکن میں نے جو پہلے بات کہی تھی شازیہ امیجن کہ کراچی میں بارش ہوتی ہے کراچی میں پورے شہر میں پرابلم ہو جاتی ہے پنجاب جہاں ہر سال ریگوڈر بارش ہوتی ہے وہاں پہ پورے شہر بھر جاتے ہیں تو ہماری گوڈرنس کی جو پرابلم رہی ہے جس نے ہماری ہر چیز کو ایفیکٹ کیا ہے سوشل لائف کو بھی کھیل کی لائف کو بھی دوسری لائف کو بھی ایون ہماری ایگریکلچر سائٹ کو بھی ہمارے کتنی پرابلمز ہوتی ہیں بکاوز ہمارا ایریگیشن کا ہمارا ڈرینیج کا سسٹم یہ سارا کچھ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے نیشنل سٹیڈیم کی جو آپ نے بات کی دیکھیں میں کوئی ایکسیوز بلکل نہیں دے رہا اس لیے کہ میں پہ کوئی سمجھے کہ میں پاکستانی کرکٹر ہوں لیکن ایک تو پاکستان سے کرکٹ انٹرنیشنل بلکل چلی گئی تھی تو ریگلر جب کوئی سائیکل نہیں چل رہی ہوتی تو آپ کو پتا ہے اس کے پئیے وہ یہ کوئی جیم ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ انتظامات کبھی ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہو رہے ہیں کوئی ٹیم آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اب جیسے یہ ٹیم بھی آئی ہے بڑے عرصے کے بعد ای ٹنک انشاءاللہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ سائیکل پوری طرح چل پڑی کہ ریگلر ٹیمز آنا شروع ہو گئی جو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ آئیں گی اور آپ دیکھی گا کہ یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتلا اگر بارش ہو گئی تو پورے دن کا کھیل ختم ہو گیا دوسرے ملک میں دو تین گھنٹے میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے سیلیکشن سائی اپوائنٹمنٹس یہ ساری چیزیں سارے انتظامات سلکے ساری فیسیلٹیز یہ پوری امید ہے اس ٹرکٹ بورٹ سے انشاءاللہ سان مانی کے انڈر یہ بہت اچھی طرح کام کریں گے آپ کو کوئی عوضہ ملا یا نہیں آج محسن خان محسن خان جو کچھ بھی آ جائے وہ پاکستان اور پاکستان ٹرکٹ کی ویسے ہے جب بھی میرے ٹرکٹ بورٹ کو میری ضرورت پڑی ہے میں حاضر وہاں ہوں ایس اپلیئر ایس اچیف سریکٹر ایس ای ہیڈ ہیڈ کوت سارے ڈیزلٹس آپ کے سامنے ٹرکٹ بورٹ سے ہاں دیکھیں شاید مجھے کوئی رسپانسپیٹی دیں وہ ماملات چل رہے ہیں ہاں چل رہے ہیں چل رہے ہیں شازیہ اور جب بھی کروں گا تو الحمدللہ الحمدللہ پوری امانداری اور نیک نیتی سے اپنے ملک کے خدمت کروں گا محسن مجھے یاد ہے آج جب میں آپ سے بات کری تھی کہ آپ میرے پروگرام میں آ رہے ہیں ناظرین محسن نے مجھے کہا کہ کرکٹ پر تو میں بات کروں گا ان کو پولیٹکس میں بہت انٹرسٹ ہے کہتے ہیں شازیہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دینا میں اینڈ میں بات کروں گا جو عمران خان واپس آئے ہیں ایک بڑی زبردہ سپیچ کر کے محسن اس پر کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا تھا میں بالکل آپ کو اینڈ میں تھوڑا سا ٹائم ضرور دوں گی تو پلیز آپ کی جو فیلنگز ہیں جس بات ہیں وہ شیئر کر لیجئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے شازیہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا دیکھئے ایزا پاکستانی یقین کیجئے ہر محب وطن پاکستانی آپ میں یا جتنے بھی ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں وہ اس پیچ سن کے جو اس نے یو این میں کی ہے جس میں اس شخص نے کیا کور نہیں کیا اس نے پولٹکس کو کور کیا اس نے کرپشن کو کور کیا اس نے ٹیررزم کو کور کیا اور الحمدللہ اسلام کو اس نے اتنے خوبصورتی سے لوگوں کو جو ایک میسٹ پہنچایا جن کو اس لیے ہماری پرابلم کیا ہو رہی ہے شازیہ کہ جو ہم چاریس پچاس سہل میں نہیں کرپائے وہ اس نے چاریس پچاس چار پانچ دن کے اندر یا چھے دن کے اندر جا کے اپنا کیا سکسٹی یا سیونٹی جیفرنٹ لیڈرز آف در سٹیٹ سے ملا پھر اس نے جو سپیچ کیا اور دیکھئے سپیچ کے جو کمال کے بات کیا تھی جو جوش تھا جو اس میں ایک اندر سے لگ رہا تھا دل سے آدمی بات کر رہا ہے ایک دکھی انسان ہے دیکھئے وہ آیا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی لیڈر آئے گا ایک مہت بے وطن لیڈر آئے گا وہ اپنی بہتری کے لیے کام کرے گا تو اس کی جو سپیچ تھی اس نے آئی ٹیلی وارڈ سارے پاکستانیوں کا پہلی بات تو پاکستان میں اور دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے دوسری بات اس نے جو چیزیں اجاگر کی ہیں جو چیزیں اجاگر کی ہیں جو ہمارے دوسری کنٹریز ہمارے ملک کو بدنام کر رہی تھی ٹیلی ٹیررزم ہو گیا یا خدا رہستہ اسلام کے ذریعے دوسرے وہ کر رہت ہے اتنی خوبصورتی سے اس نے بات کی ہے کہ آئی ٹیلی وارڈ ایوری پاکستانی ہر مہب بے وطن پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میں وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوگا کہ اس نے جو پاکستان کا پوائنٹ ٹو وی پیش کیا ہے اور دنیا کے سامنے ریکھیں وہ آسان پلیٹ فارم نہیں ہے بہت ڈیفکل پلیٹ فارم ہے تو شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا لیکن میں عمران خان کے لیے کہوں گا عمران خان پاکستان تمہیں سلوٹ کرتا ہے پاکستانیز تمہیں سلوٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ محسن حسن خان ہمارے ساتھ تھے ناظرین ہمارا آج کا ایڈیٹوریل نیو اسلامباد ائرپورٹ کی کرپشن کی کہانی ناظرین ہم پہلے ہی اپنے پروگرام میں اس بارے میں ہم آپ سے بات کر چکے ہیں شیئر کر چکے ہیں اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے کی گئی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کے مطابق نیو اسلامباد ائرپورٹ میں اہم لوگوں کو قصوروار ٹھہرائے گیا تھا مگر کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ہے جبکہ موجودہ حکومت نے بھی اس حوالے سے کابینہ کی ایک کمیٹی تشکیل دیوی ہے جس نے ابھی تک اپنی جو تحقیقات ہے اس کو مکمل نہیں کیا ہے جبکہ نیو اسلامباد ائرپورٹ کا افتتاس سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کام مکمل نہ ہونے کے باوجود اپنی حکومت کے آخری دنوں میں گزشتہ سال کیا تھا اور ائرپورٹ کو سو ارب روپے سے زائد میں تیار کیا گیا تھا لیکن اس شہکار منصوبے کی تکمیل کے بعد ایک ہی سال کے اندر قائم جو امارتیں ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگی آپ ٹیلی ویژن سکرین پر وہ ساری تصویریں دیکھ بھی سکتے ہیں خبریں ہیں اب یہ کہ کسٹمز کے زیر انتظام امارتوں کی بنیادوں کا صحیح کام نہ ہونے کی وجہ سے امارت جو ہے مندم ہونے لگی ہے کمزور ہونے لگی ہے کسٹمز کے اب سران میں سیویل ایوییشن کے لیے قائم امارت میں کام کرنا شروع کر دیا جبکہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ تصویروں میں دکھائی گئی امارت کی بنیاد ہی سہی نہیں ڈالی گئی تھی جس کی وجہ سے جو امارت ہے اس میں دڑاڑیں پڑ گئی ہیں اسلامباد ائرپورٹ کے ایریا میں ویسے ہی پانی کی کمی ہے جبکہ دوسری طرف جب بارش ہوتی ہے تو ان امارتوں سے پانی ہی ٹپٹتا رہتا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو مسافر ہیں ان کے سامان کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے گزشتہ حکومت انفرسٹرکچر بنانے کا کریڈٹ تو خوب لیتی ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ انفرسٹرکچر میاری بھی ہوتا آج یہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہوتا یہ سوالات بھی نہ اٹھتے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ